اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آیا ہوں ابھی واقعے لیے تو یہ ایک ٹیل گیٹ پارک ہے یوکے کا یہاں پہ تو آئے ہیں یہاں پہ میں مجھے جوگنگ کرنی ہے تھوڑا موسم بارش والا ہے ٹھنڈ ہے لیکن یہاں پہ مینکہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جو بارش ہو یا موسم صاف ہو لیکن ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے یہ پارک ہے بہت بڑا اور راستے بنے ہوئے ہیں اور اس میں ہم جو ہے نا ادھر سے واقع کرتے ہیں جی ناظرین تو آج ہم آئے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ بہترین زندگی بزارنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی ہے تو میں آپ کو ایک عام راز پہ جو راز ہے اس سے پردہ پاش کروں گا تو ہوتا یہ ہے کہ اب میں آپ کو سب سے پہلے اس سے پہلے میں نے آپ کو ڈیٹا برس نہیں بتائی آج میں بتا رہا ہوں میری تاریخ پیدا ہے نائن نومبر نائنٹین سکسٹی وان اب نائن نومبر نائنٹین سکسٹی وان سکٹی یئرز سکٹی ٹو یئرز تھری یئرز آپ صاحب کر لیں کہ میں ہو گیا ہوں اب آپ دیکھیں میرا وزن میرا جسم میرا چہرہ اللہ کا شکر ہے ناظرین کہ کتنا فٹ ہے اور فٹ ہوں وجہ کیا ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں کہ زندگی تو گزر جاتی ہے آپ ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ بھی خوشحال رہیں خوش رہیں صحتیاب رہیں سب سے خاص چیز جو ہے وہ ہے صحت تو صحت کا جو راز ہے ناظرین یہ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا مانگتے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی اور خدا ہوتا ہے جس طرح پتا ہے میں اتنا وہ ہوں نہیں ہوں دیندار تو مجھے اتنا پتا نہیں ہے لیکن وہ جس طرح کیا آپ نے سونی بھی ہوگی تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں صحت مانگتا تو صحت اتنی ضروری چیز ہے تو صحت کے لیے ضروری ہے کہ میں جو ہے اپنی روٹین پہلے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ سونا جو میرے ساتھ گزر رہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے سونا ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں سوتا ہوں کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا کم بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ میری روٹین ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے سونا اور جلدی سونا لیکن ضروری نہیں ہے یکے میں آکے جلدی دیر والی بات تو ہوتی نہیں ہے یہاں پہ آکے آکے کبھی آپ کو جاب مل رہی ہے کبھی رات کی ہے کبھی دن کی ہے تو وہ تو لیکن آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں سو رہا ہوں پہلی چیز دوسری چیز میں جب سو کے اٹھتا ہوں سب سے پہلا کام جب حضو کرتا ہے انسان میں حضو کرتا ہوں مسواق اس سے پہلے کرتا ہوں آپ نے دانت صاف کر لیتا ہوں آئی تاک اللہ کا شکر ہے دانتوں کی پرابلیم نہیں ہوئی مسواق کرتا ہوں دوسری چیز اب اس کے فائدے آپ کو پتہ ہیں آج کل نیٹ بھارا ہوا ہے میں نہیں بتا رہا آپ کو اتنی چیزیں مل جاتی ہیں بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ بیٹی ایسی کیا بات ہے کیون سا راز ہے جس کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ میں بعد جو ان سب چیزوں کے حاوی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بڑھانے والا اچھا رکھنے والا بہتر رکھنے والا وہ ایک کام ہے ایک چیز ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ میری باتیں سن لیں تو جی مسواق کی وضو کیا اس کے بعد میں پانی پیتا ہوں میری روٹین ہے اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے لیکن میں یہ کرتا ہوں پھر میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں نماز سے واپس آیا تو تھوڑا ریلیکس ہو کے تو تھوڑی روشنی نکلاتی ہے تو پھر میں واگ کے لیے جاتا ہوں تو آج میں نکل رہا ہوں واگ کے لیے صبح صبح یہ ٹائم ہوتا ہے بس ابھی سورج نکل رہا ہے اور میری روٹین ہوتی ہے کہ صبح نماز بڑھ کے آئیں تو اس کے بعد پھر ہاں آ رہا ہے پاتو جال شروع ہے یہ دیکھیں پتے گیر رہے ہیں تو اپنا یہ بھاگ جو ہوتی ہے یہ صبح میں میشہ کرتا ہوں لیکن کافی چڑھائی ہوتی ہے اس میں جو ہے نا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے چڑھائی اور اللہ کا نام لے کے میں کرتا ہوں اس کو تو یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے اور جس کی ویسے اللہ کا شکر ہے کہ میشہ سے ٹھیک رہتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین چڑھائی شروع ہو گئی چڑھائی شروع ہو گئی اور پھر میری واگ بھی ہوتی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا قدم تیز رکھتا ہوں اور تاکہ جب آپ فینش کریں آپ تو اس وقت آپ کو پسینہ بھی آئے تو یہ پاڑی کے اوپر جانا ہوتا ہے چڑھائی ساتھ جی ناظرین تو دیکھیں جیسے ہی یہ نیچے سے میں اوپر آیا ہوں سورج بھی اوپر آ گیا ہے تو یہاں دیکھیں ویو کی جگہ یہ ہم نے شروع میں بنائی تھی اپنی زمین کے سنٹر میں یہ جگہ تھی تو ہم نے اس وقت بہت پرانی بات ہے تو ہم نے اس کو نام ہلی پیٹ کا دیا تھا کہ کبھی اگر ہلی آ جائے تو وہ یہاں بیٹھ سکے تو آئیتہ کی اسی نام سے منصوب ہے تو یہ تقریباً ہم ہماری زمین کا بھی سنٹر ہے لیکن یہاں سے آپ ناظرین ویو دیکھیں آپ صبح آپ آئیں فریش ہیئر مزہ آ جاتا ہے اتنی تازہ 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 ہوایں ویو اچھے اچھے پورا علاقہ یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ یہ ماری زمین کا سنٹر ہے یہ ابھی گھر ایک یہ بھی ہمیں بنا رہے ہیں یہ لکمان بھائی تو یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت اور یہ جتنے بھی پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پائن کے چیڑ کہتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان میں چیڑ کے درخت ہیں اور یہ یہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں یہ میری ماں جی نے میں ٹیوبیں اس وقت لگایا کرتا تھا ہل فارمنگ کو پلانٹس دیتے تھے ہم لوگ تو وہ پھر میری ماں یوکے سے آئیں میں نے بند کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نے یہ لگائی یہ جو ایک تو لوگوں کو رزگار ملتا ہے اور دوسرا یہ کہ درخت ہو سکتے ہیں تو پھر ہم نے درخت باقی تو دے دیئے گورمنٹ کو بھی دیئے بچیوں نے بھی کام کیا لیکن یہ ہمارے اپنے درخت تیار ہو گئے یہ ما شاء اللہ اب ان کو ٹائم تو کافی سارا ہو گیا لیکن یہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو یہاں آکے میں تھوڑا سا ریسٹ نہیں کرتا یہاں اس کا میں گول دو تین چکر لگاتا ہوں اور سلو میں ہی ادھر تیز نہیں لگاتا اور یہاں سے ویو ادھر ادھر یہ ہمارا شہر آ جاتا ہے اوپر والی سائٹ پہ اوپر بالکل ٹاپ پہ تولی پیر آتا ہے بہت ہی ویو والی جگہ ہے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس پہ اور یہ سارا لاکہ یہ چھاترہ کہلاتا ہے اس جگہ کا نام چھاترہ ہے جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس کو پوٹھا کہتے ہیں اور جیسے یہ پہاڑی کا پہاڑی جا رہی ہے تو پہاڑی کا انڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈ ہونے سے تھوڑا سا پہلے ادھر یہاں سے انڈیا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو آگے لاسٹ والی بادروں کے نیچے یہ پہاڑی ہے یہ ساری انڈیا کی ہے اس سے پہلے بھی چھوٹی سیک پہاڑی نظر آتی ہے وہ بھی انڈیا کی ہے تو یہ دراخت ادھر سے ہو کیا میں یہ اپنا گھر بھی نظر آتا ہے لیکن چونکہ میں روٹین کے تجب آتا ہوں تو پھر میں ادھر آگے پیچھے ترہ کام دیکھتا ہوں صرف یہ ہے کہ فریش ائر آتی ہے اور سورج نکلتا ہے ناظرین اللہ پاک کا اتنا کیا نظام ہے کہ یقین جانے کہ جب سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے آپ دیکھیں تو پہلے جگہ وائٹ ہونے لگتی ہے پھر اندھیرہ چھٹنے لگتا ہے وائٹ ہونے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد سرخ ہونے لگتی ہے ناظرین کیا وہ منظر ہوتا ہے میری زندگی کا اگر کوئی خوبصورت ترین منظر جو میں دیکھنے میں آتا ہے ناظرین تو وہ اللہ پاک کی اتنی نایات ہیں ہم پہ اتنی نایات ہیں تو وہ منظر آتا ہے ناظر کی کس طرح پورا اللہ کا پورا ملک سب کچھ روشن ہو جاتا ہے تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں باک پہ یہ نیچے سے میں کافی اوپر آگیا ہوں تو اب یہاں سے اوپر چلتے ہیں آگے جہاں میں باک جا کے انڈ کروں گا وہ پہاڑی کے ٹاپ پہ ہے لیکن میں روٹین وائز کرتا ہوں تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی تو آج ہی طرح آتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کوئی تھکتا نہیں ہوں اب آپ کے سامنے میں آیا ہوں کوئی سانس پھولا ہوا نہیں ہے تو بڑے مزے سے یہ واہ کرتا ہوں اور یہی میری زندگی کا ایک حصہ ہے ناظرین کوئی زیادہ نہیں مجھے اس سب میں تقریباً تیس سے پینٹیس منٹ لگ جاتے ہیں واپس پہنچنے تاک کیونکہ اس کے بعد تھوڑی سی میں ایکسرسائز کر لیتا ہوں اور پھر واپس آتے ہیں اور یہ پھر تھوڑا سا دشوار گزار راستہ بھی ہے ابھی یہ آج گل جاریاں ہیں لیکن آگے موسم آتا ہے تو پھر یہ ذرا خف گاس وغیرہ ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے کلیے ہو جاتا ہے پہلے کوئی دن پہلے تو بہت ہی گرینری تھی بہت سفردہ ساب گاس شاہ سے یہاں سے کٹ لیا گیا ہے تو یہ یہ چڑھائی دیکھیں یہ سے گاس کٹ لیا ہے تو اب یہ راستہ جا رہا ہے اور اس راستے پہ چل کے تو یہ میں نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ بھی اسی طرح کے راستوں پہ چڑھیں لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو جتنی سولت ہے پلین میں واگ کریں جوگنگ کریں تھوڑی دھوڑ لگائیں جسم گرم ہونا چاہیے پسینہ آجائے تو میں سنجھتا ہوں کہ زبردست ہے یہ دیکھیں یہ راستے یہ تو دشوار گزار ہیں یہ یہاں سے نیچے جا رہا ہے یہاں سے اوپر یہ بھی وہ ہم سڑک لائیں یہ ادھر کوئی اس زمین میں کوئی بندہ نہیں رہ رہا تھا تو ادھر پھر یہ یہ گھر بنا رہے ہیں مسعود صاحب ہیں میرے چچھائیں وہ بنا رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ان سے ہمیں بڑی رونہ کریں اب یہ دیکھیں یہاں سے چڑھ کے صبح صبح اس باری کے ٹاپ پہ ادھر سے ہوکے تو وہ ناظرین سامنے ٹاپ پہ وہاں پہ جانا ہوتا ہے دیکھیں کیسی پاڑی ہے اور مزہ آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے کھوئی ثقاوڑ نہیں جائے ایسے ہونے ہی چاہیے ثقاوڑ اور یہی جو ہے نا واق بچپن سے پتہ نہیں کیوں میں اس وقت واق کرتا تھا حالانکہ کوئی ٹرینڈ بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا ایف ایسی کے بعد میں ایسے ہی آ جائے کرتا صبح مجھے اصل میں اگری کلٹر کا بڑا شوک تھا تو اس کی ویسے ہوگے صبح آیا گرینڈری دیکھیں ہاتھ میں کٹر لے رہی ہے کوئی شاک ٹیڑی یا کار دی یہ دیکھیں چڑھائی اور میں اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ وہ نیچے سے آیا ہوں میں اوپر ادھر سے یہ چڑھائی چڑھ کے وہاں سے چڑھتے ہوئے میرے خیال میں آپ کو اندازہ نہ ہوا گا یہ دیکھیں کتنی بڑی چڑھائی ہے یہ اور اب آپ دیکھیں کہ ادھر ابھی سورج نہیں لگا ہے اب سورج وہاں سے نکلنے لگا ہے آئی تھوڑے سے بادل بھی ہیں تو اب وہ کوشش کر رہا ہے الکی الکی وہاں سے نکلنے کی تو یہ وہ کیا خوبصورت منظر ہے ناظرین تو اب ہم چلتے ہیں اوپر جہاں پر میرا لاسٹ آخری پائنٹ ہوتا ہے اسی سپیڈ سے وہی سپیڈ چل رہی ہے کوئی مجھے یہ سامنے نہیں آتی کہ جب میں پندرہ سال کا تھا اٹھارہ سال کا تھا اس وقت بھی میں ایسے چڑھتا تھا اور اس وقت بھی مجھے اتنا ہی سامن سکھولتا تھا میرا اور آپ جب میں سکسٹی ٹو یئر سکسٹی ٹری یئر سکسٹی ٹری یئر سکو گیا ناظرین یہ نائنٹین سکسٹی وان میری ڈیٹ آف بھارت ہے آپ اصاب کر لیں یہ ناظرین میں در سے آکی ٹاپ آ جاتا ہے اور یہاں سے آپ یو کریں ناظرین کتنا خوبصورت باس یہ میرا انڈ ہے ادھر ادھر آتا ہوں اور ویو دیکھیں تازہ ہوا دیکھیں فریش ایر لیں اور ہر سانس لیتے وقت اللہ کی نامت کا شکر بھی دا کرتا ہوں کہ اتنی تازہ نہ پولوشن ہے نہ شور ہے کوئی فوتگی ہو گئی ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے ورنہ تو ادھر کوئی بالکل آواز نہیں آتی تو یہاں سے ناظرین اب واپس چلتے ہیں اب یہاں سے میں اسی سپیر سے نیچے اترتا ہوں اور گھر جا گھر کے پاس قریب پہنچ کے وہاں میں کچھ پوشا آپ ڈانٹ وغیرہ نکال کے تو اور تھوڑی دو ایکسرسائزیں کرتا ہوں تو ناظرین فینش اس کے بعد میں بات لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر جا کے جناب دنیا کے گام شروع بریک فاسٹ کر کے تو ناظرین نے ترائی ہی میں تھوڑی سی تیز اترتا ہوں اور ٹانگوں پہ جو اینا وزن تھوڑا سا دباؤ تاکہ زیادہ پڑے اور اس سے پھر بڑا گھسل کے بعد اتنا فریش ہو جاتا ہے بندہ تھوڑا یہ تھکاوٹ الگی سی ہوتی ہے تھکاوٹ اب یوزڈ ہو گیا ہوں نہ تھکاوٹ ہوتی ہے کوئی سومنی نہیں آتی بس لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنا جسم کا حال کا سا پسینہ بھی مجھے سردیوں میں تو آتا ہی نہیں ہے گرمیوں میں بہت ہی کام پسینہ آتا ہے پتہ نہیں وہ گیو اور مکھن کی ویسے جامی کیا ہے پتہ نہیں کیا لیکن بالکل پسینہ وغیرہ بہت کام آتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سی وارم آپ ہو جاتا ہوں جسم گرم ہو جاتا ہے سام لنگز کو بھی گرمیوں کو ان کو بھی خوب عرکت ہو سانس جائے تیزی سے جائے نکلے تیزی سے لیکن اتنا ہوتا نہیں ہے ویسے اور ایک عادت پڑ گیا یا اتنا پھر میں کر بھی نہیں سکتا میں بس وہی روٹین وہی کیا وہی ساری زندگی کی روٹین بن گئی ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ بالکل ٹھیک جی ناظرین تو گھر کے گریب واپس پہنچ چکا ہوں بلکل آپ دیکھیں فریش کوئی سامس پھولا ہوا نہیں ہے کوئی جو تھوڑا بہت آخر پہ جا کے تھوڑی سی سپیڈ مارتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑا سا پھولتا ہے تو وہ جب واپسی پہ پھر برابر ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا احسان تو اب اس کے بعد نیکٹ یہ نیچے ہمارا لون ہے کافی بڑا ہے یہ تو اس میں پھر باقی تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو باس وہاں پہ فینش ہو جاتا ہے موسیقی 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 تو ناظرین یہ ساری سٹوری ہے اور اس کا انڈ ہی ہوتا ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو سانس آنکھیں بند کر کے سانس ناک سے اندر لے کے تھوڑی دیر رو کے اور آستہ آستہ پھر مو سے وہ چھوڑنا پڑتا ہے تو بس یہ ساری سٹوری کا حال یہی ہے اور جو ہے اس سے ساری زندگی اسی طرح گوز گئی تو اب اللہ کا شکر ہے بلکل کبھی پوش اپ بیس ہوگے کبھی پندرہ ہوگے پندرہ بیس پندرہ بیس یہ روٹین اور اسی طرح چل رہی ہے تو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ زیادہ کروں کبھی نہیں تھوڑا کروں تو بس وہی روٹین کے تحت کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے بلکل آپ نے دیکھا کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اتنی پاری کے اوپر پھر واپس ادھر اور پھر یہ یہ ہے کہ جوگنگ میں میں تھوڑا سا تھوڑا زیادہ کر لیتا ہوں کچھ پانچھے چکر لگا کے پھر تھوڑا سا ہی وارم آب ہو کے تو پھر بھی یہ کرتا ہوں جو واق میں نے آپ کو دکھائی پشمیر میں واق پہ جاتا ہوں فریش ائر اللہ پاک کا کیا نظام ہے کیسی تازہ تازہ ہوا صبح اٹھیں تو بہت کم چیڑیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی بھی آوازیں اتنی مزے کی وہ بھی ذکر میں لگی ہوتی ہیں تو صبح اٹھیں فریش ائر لیں اور واق کریں اور خالی واق نہیں ناظرین جتنا میں میں کرتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ تھوڑی جوگنگ ہو گئی ابھی بھی آیا ہیدھر ہیدھر بھی آ گیا بارش ہے آج یہ ٹوپی لپیٹے ہوئی ہے سارا کچھ کیا ہوا ہے لیکن میں پہنچ گیا ہیدھر تو دوسرا کام آ گیا واق تیسرا کام ناظرین میں وہ واق کر کے پسینہ آیا ہوتا ہے تو میں پھر غسل کرتا ہوں اب وہاں پہ مجھے ایک سہولت ہے ناظرین وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکا اگر مجھے کوئی زندگی میں اچھی چیز لگی ہے وہ ہمارا جو پانی ہے جہاں ہم غسل کرتے ہیں وہ باولی ہے فریش وارٹر نکلتا ہے اس میں سے وہ میں آپ کو غبی دکھاؤں گا تو اس میں وہ پائپ لگا ہوا ہے پائپ سے نیچے گرتا پانی ہم نارا کہتے ہیں اس کو وہ نارا لگا ہوا ہے اب ناظرین جب اس نارے کے نیچے آپ بیٹھیں نا وہ سردیوں میں پانی گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں تھنڈ آئیے اس کی کیا فلسفی ہے وہ بھی علاق بتاؤں گا میں آپ کو جو مجھے پتا ہے تو اس کے نیچے بیٹھ کے تو یاد آتا ہے یا اللہ کس کس نیامت کو جھٹلائیں گے ہم یہ تو ہمیں میں کہتا ہوں کہ ہمیں کیا کیا اللہ پاک نے دیا اچھا غسل کر کے فریش ہو کے تو وہ ہی ناشتہ کرتے ہیں وہ ناشتہ اب ہر ایک کو آویلیبل ہے یا نہیں ہے اور وہ لوگ نہیں کر سکتے چونکہ ظاہر ہے جن ان کی زندگیاں گزر چکی ہیں کافی آگے آگئی ہیں بیماریاں جلگ گئی ہیں تو وہ پھر دیسی گی کھائیں یا مکھن کھائیں تو وہ تو پرداشت نہیں کر سکیں گے چونکہ دیسی گی اور مکھن کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے حرکت بھی کرنی پڑتا ہے چلیں برحال پھر میں وہ کرتا ہوں دیسی گی اور جو ناشتہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ناظرین آگیا دین کی زندگی کیسے ہوتا ہے اب دین میں میں اپنے کام کاج کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اگری کلچر کا شوق ہے میرے ہاتھ میں کٹ رہا ہوتا ہے تو کہیں گیا کٹنگ کی ادھر کیا ادھر کیا برحال بیزی رہا آپ نے آپ کو اور کھانا آگیا اس کے بعد اب ناظرین کھانا کیا کھانا ہے کھانے میں دن کو میں کوئی خاص نہیں کھاتا لیکن رات کو روٹین ہے چاول کھاتے ہیں ہم لوگ کشمیری ہیں زیادہ چاول کھاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم ہوتی بھی لے لیتے ہیں گوشت گوشت بھی میں پسند کرتا ہوں لیکن ایک چیز جو میں نہیں لیتا وہ یہ فارمی مرگا ہے یہ میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ بھی نہ کھائیں میں بھی نہ کھتا ہوں لیکن کبھی مجھے کھانا پڑ جاتا جب میں محراج مجھ برون کے ساتھ کھاتا ہوں شوکیا میں نہیں کھاتا تو پھر میں دیسی چیزیں ہی کھاتا ہوں دالیں ہو گئیں سبزیاں ہو گئیں فروٹ وہ ہو گیا یعنی عام روٹین کہتا ہے کوئی خاص چیز والی بات نہیں ہے اس میں جو میں نے آپ کو ناشتے میں بتایا کہ ناشتے میں جو چیز میں کر رہا ہوں ناظرین سوائے نمک کے بعض اوقات ہم کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں سوائے نمک کے اور اگر آپ گوھر کریں جیسے مرچیں آپ نہیں ہو گئیں آٹا آپ نہ ہو گیا مکہی کا ہوا یا گندم کا ہو گیا اور ساتھ میں گی اپنا ہو گیا آگ اپنی ہو گئی لکڑی کی اور اور کیا چیز بچی ناظرین اور تو کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے گندم اپنی جس بندے کے پاس میں کہتا ہوں یہ میں دیسی لوگوں کے لیے یہ بہر بہر رہا ہوں جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں بہر رہا کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہوں یہ میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے ہم جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اور پھر یہ راہ کپ دیسی لیں اور رات کا کھانا پھر کم کھاتا ہوں تھوڑا جلدی کوشش کرتا ہوں کھانا کھانے کی کم کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں ہمیشہ واگ کرتا ہوں یہ ساری سٹوری ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آئی تک بیماری نہیں ہوا میں آپ کو یہ بتاؤ ناظرین میں پندرہ سال کا تھا کہ جی اب جوانی آ رہی ہے میں تو پندرہ سال تک ٹھیک تھا یعنی آگے پیچھے باغ دوڑ بھی سکتا تھا کپل کا کام سخت جان نہیں تھا وہ بہت وزن اٹھانے والا وہ تو ہم نے اٹھایا نہیں وہ عادت بھی ہوتی ہے تو میں سمجھوں کہ اب جوانی آئے گی بیس بائیس سال گزرے تو ویسا ہی میں میں نے کہا اب جوانی آئے گی چونکہ میرا کھانا وہی تھا ناشتہ وہی تھا ناشتے پہ کوئی کمپرومائز نہیں لیکن کھانا رات کو جو ہے نا وہ ڈیفرینٹ ہوا کرتا تھا تو تیس سال گزرے ناظرین ویسا ہی میں کوئی وزن میں زافہ نہیں کوئی کسی چیز میں کوئی خدا نہ خاصہ پریشانی نہیں چالیس سال ہوئے میں نے کہا اب جوانی آئے گی جوانی گئی کی ذرک کیسی ہوتی ہے جوانی پھر پچاس سال ہوگے ناظرین ویسا ہی ساٹھ سال ہوگے تو ویسا ہی میں کوئی وزن میں نہ اوپر نہ نیچے یہ کیا بات ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے کوئی راک ہو گئی اکثر سائز ہو گئی وہاں ہو گئی لیکن کوئی اور بھی وجہ ہے ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا بیمار کیسے ہوا میں ہاں چلا گیا میرے مامو آئے امریکہ سے تو وہ اسلامباتو انہوں نے مجھے ساتھ بلا لیا تو وہ ڈیڑھ سالہ ہم رکے ادھر اور ہماری بیڑھ لک ہوئی کہ وہ ہم مارگلہ ٹاور میں وہاں پہ جو مارگلہ ارتھکویک میں جو گیرا تھا اور اللہ پاک کی کی طرف سے کوئی بیتری تھی کہ میں یہ زندگی تھی میں بچ گیا عام لوگ جب ارتھکویک ہوا تو فورت فلور پہ تھے اور باقی اس کے دو ایسے گیر گئے جو تین ایسے کھڑے تھے تو وہ ان میں ہم تھے تو میں میں اس میں تھا اور اللہ کا شکر ہے وہ بچ گیا تھا ایک ہی ہمارت گیری تھی وہاں آپ کو بھی پتا ہے اسلام آباد میں تو میں اس میں تھا میں ڈیٹھ سال ادھر رہا تو تھوڑی سی خوراک میں تبدیلی ہو گئی تو تبدیلی سے مجھے تھوڑی پرابلم ہو گئی پیٹ میں وہ مروڑ پڑھنے لگی پتہ نہیں کیا گرم چیزیں کھانے چاہی یا کیا سارت برحل ہوا تو اب میں مامو سے میں نے کہا جی یہ مجھے میں ڈاکٹر جاوید بٹ تھے میرے خیال میں تو بہت اچھے انسان ہے تو میں تین دفعہ ان سے کروا چکا ہوں کہتے ہیں وہ میں نے کہنی جی مجھے بڑی گبرات ہوتی ہے وہ پائپ ڈالیں گے کہتے ہیں نہیں وہ بلکل پتلا سا پائپ ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں وہ اندر جاتا ہے میدے میں تو وہ آپ سامنے ٹی وی کی سکرین لگی ہوتی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو تو پتا چلتا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا ادھر ہو رہا ہے اور آپ کے اندر تو وہ سارا بندہ ہیں وہ بھی اور بھی محضود ہوتا ہے اس کو دیکھ کے میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے تو میرے ذہن میں یہ ہی تھا کہ وہ جو اس میں پائپ ڈالتا ہے وہ جو ڈریپ لگاتے ہیں پتلی سی وہ نلکی والا وہ ہوتا ہے وہ والا ہے تو میں تو بڑا خوش ہو گیا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے وہ چلے گے تو جیسے ناظرین میں اندر گیا کمرے میں تو وہ بندہ جو پہلے آکے سیٹنگ سیٹنگ کرتا ہے اس نے سیٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ ادھر ایک موٹا سا پائپ پڑا ہوا تھا جو جس طرح گیس لینڈر والا پائپ ہوتا اس طرح کا یعنی ایکزیکٹلی وہ اترا موٹا نہیں تھا لیکن وہ باریک والا نہیں تھا تو میں تو گبرائی گیا تو پھر میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں سکتا یہ موہ میں کدھر جائے گا خیر تو جو ٹی وی ٹی وی سکرین تھی تو وہ اس کو بھی انہوں نے دوسری سائیڈ پہ کیا ہوا تھا خیر وہ بندہ آیا اس نے کو سیٹنگ شیٹنگ کی آگے پیچھے تو ڈاکٹر صاحب کو بلانے لگا تو میں نے اس کو کہا جی آپ یہ ٹی وی میری طرف موڑیں گے مجھے کہتا کیوں ڈاکٹر آپ ہیں بڑا جی بندہ یہ کیا بول گیا خیر وہ چلا گیا مو اس طرف تو بعد میں پھر آئے ڈاکسہ بھی آگے اور وہ بھی اس نے وہ ہی پائپ اٹھایا ناظرین تو مجھے کہتا جی موہ میں ڈالیں اور روچی پر دے جائیں میں نے کہا یہ کیا کین جانے جب میں نے موہ میں ڈالا تو میری آنکھیں سرخ میرے آنکھوں میں سے آنسو روچی ایسے بھروں تو وہ میرا پتا چلے میرا گلا بند ہونے لگا ہے اور وہ جو ٹی وی کی سکرین دی وہ دوسری طرف تھی میں نے کہا یہ کس مسئیبت میں فانس گیا ہوں تو مجھے تو سخت غصہ مام پہ کہ میں باہر نکلوں گا لیکن نکلوں گا تو پھر میں ان سے پوچھوں گا تو خیر بڑی مشکل سے وہ گلے سے اترے ہی برحال وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہو گیا تو میں نے دیکھ بھی نہ سکا تو وہ مجھ پہ آئی تو انہوں نے ایک پتہ گولیوں کا دیا تو میں اللہ کا شکر ہے دو تین گولیاں کھائیں تو انفیکشن تھا تھوڑا سو میں ٹھیک ہو گیا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی میں نہ بلیڈ پریشر نہ شگر نہ کوئی اور پرابلم ابھی بھی میں کہتا ہوں وہ ہی دوڑ وہ سارا کچھ میں بالکل فیٹ آپ کے سامنے ہوں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں تو اب خوراق میں جو لاز ٹائم پہ میں کرتا ہوں جب شروع سے چائے میں بہت کم پیتا ہوں صرف ایک آت دفعہ کوئی تھوڑی سی یا دو دفعہ لے لیں لیکن ہمیں پرابلم یا کشمیر میں جو جس گھر میں جائیں جو بندہ ملے چلیں ہو گئی دالچینی ہو گئی اور پہلے تو یہی لیتا تھا بعد میں پھر یہ ہوا کہ اس میں تھوڑا ادرک کا ٹکڑا ڈال دیا اضافہ کر دیا پھر اس میں تھوڑا سا حالدی کا بھی دی ادرک کا ٹکڑا حالدی کا ٹکڑا دالچینی اور سبز لچی لیکن جب کرونا آیا تو میں ادھر ہی رکا ہوا تھا یوکے میں تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ماہ ترین ڈاکٹر وہ ان کا ہے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ زندگی میں اگر کوئی سب سے آپ کو چیز طاقتوار ملتی ہے کھانے میں وہ سب سے طاقتوار چیز ہے لونگ میں تو بہت ڈرتا تھا لونگ سے کہ لونگ گرم ہے یہ ہے انہوں نے کہا ہر انسان کے لئے ضروری ہے دو لونگ لازمی کھائے دن کو چائے میں بال کے کھائے دودھ میں کھائے کھائے پھر میں نے ناظرین اس میں دو لونگ ڈالنا شروع کر دی باقی چیزیں چھان کے پھینک دیں اور زندگی گزرے گی انشاءاللہ اسی طرح لیکن ایک افسوس ہے کہ آپ کبھی پتا چلے کہ جوانی کاب آتی ہے کیا تو وہ مجھے بھی بتا دیں کہ جوانی کاب آتی ہے تو ناظرین اس میں ایک چیز ہے میرا ایک اصول رہا ہے چونکہ میں درمیانے تب کس تعلق رکھتا میں بہت امیر نہیں ہوں جس طرح بھی ہے تو میں کچھ پیسے جو ہے اپنے جمع کر رہتا ہوں آتے ہیں پیسے جاتے ہیں سو ڈالا آزار ڈالا پوائنچ سو ڈالا ادھر آیا تو دس پونڈ بیس پونڈ کسی ڈبے میں کسی چیز میں وہ ڈالتا رہتا ہوں خدانہ خاصتہ کبھی بھی کوئی پریشانی ہو جائے کچھ ہو جائے ایسا باز اگر نہیں ہوتے باز اگر بل پی کرنے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تو کبھی زیادہ مسئلہ بن گیا تو ڈبا کھولا تو اتنے نوٹ وہ میں دکھاؤں گا بھی وہاں بھی یہاں بھی اور ایک تو یہ ہے بچت کی طرف یہ میں کرتا ہوں شروع سے کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتی اور دوسری چیز جو میں اصل چیز آپ کو بتانے والا ہوں ناظرین وہ یہ ہے کہ ٹینشن فرید ناظرین اگر آپ کو ٹینشن نہیں ہے آپ کھائیں پیئیں آپ جو مرضی کریں لیکن آپ کو کوئی بیماری میں بتایا کہ وہ جنتی ہے تو وہ صحابی دیکھتے ہیں دوسرے دن پھر آپ نے کہا جو مسجد میں آرہا تھا تو یہ جنتی ہے تو وہ ایک شکل نے کہ یہ تو اہم سا بندہ ہے وہ صحابی وہ اس کے ساتھ چلے گے اس کے گھر چلے گے مختصرا بتاتا ہوں تو رات کو کہ آپ کو اتنی بڑی بشارت مل گئی آپ جنتی ہیں اس نے کہ میں تو کچھ نہیں کرتا اس نے کہ ایک بات میں کرتا ہوں کہ جب میں سوتا ہوں میں سب کو ماف کر کے سوتا ہوں کہ کہ آپ کے دماغ میں کچھ نہ ہو دوسرے کے بارے میں یہ بڑھ گیا یہ کم ناظرین اگر آپ میں سوئتا ہوں کہ اگر میں اس سب چیز کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ بلکل فری ہیں تو آپ زندگی میں کبھی بھی پریشان ہوئی نہیں سکتے ناکام ہوئی نہیں سکتے اور اچھی سیت اچھا کھانا سینا سارا کچھ اس کے ساتھ ہے ایک چیز ہے صرف اور صرف آپ اپنے دماغ کو فری کر دیں اور آپ سندگی خوشگوار گزاریں تو میں بھی ایتران کوئی بڑا پارسان نہیں ہوں بہا فری ہوتی یہ بھی بڑی مشکل سے اللہ تعالی کی طرف سے مجھے یہ چیز ملی میں کبھی بہت ٹینشن لیتا ہی نہیں جب بھی کوئی زیادہ ٹینشن ہو تو بس اللہ پاک کے سامنے جا کے نفل پر کے رو کے مانگتا ہوں یہ چیز آگئی مجھے کچھ پتہ نہیں اللہ آپ جانے اور آپ کا کام اس کو میرے لیے اچھا کریں تو ناظرین یہ یہی خلاصہ تھا آپ کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اچھی زندگی گزاریں اور عمل کی بات میں نہیں کہتا لیکن یہ جو میرا خلاصہ تھا یہ یہی ہے زندگی گزارنے کا سب سے اچھا سوچیں دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تو آپ انشاءاللہ بیماریوں سے بیولیڈ پرشور سے آر چیز سے پاک رہیں گے تو میں اس طرح کی ویڈیو لوٹ کر رہا ہوں جو میرے تجربات بیٹ رہی ہیں میرے ساتھ وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں کسی کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں کہ کسی نے کیا کہ دیا کسی نے اس نے کہ دیا یا میں کو بہت شورت حاصل کرنے والا ہوں میں وہ چیزیں کریں اور دوسروں میں شیئر بھی کریں تو اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا